سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھیوان دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایلیڈی بلپ آپ کس طرح ریفیر کرو گے اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر میں اگر ایلیڈی بلپ جن جاتا ہے تو اس کو فورا چپ چینج کیا جاتا ہے یہ فورا ایلیڈی چپ جو ہے آپ کو کسی بھی الیٹرونکس مارکیٹ سے 35 سے 40 روپے کے درمان مل جائے گا 12 وٹ کا 35 سے 40 روپے کا ہے اور اسی طرح جتنا بھی آپ کا وٹ بڑھے گا اس حساب سے اس کا قیمت بڑھ جاتا ہے تو اگر گاؤں کے بات کی جائے دیہات کی بات کی جائے تو گاؤں کے علاقوں میں تو نہ ہی یہ چپ ملتا ہے اور نہ ہی اکثر لوگ جو ہے اس کو جب جل جاتا ہے تو اس ایلیڈی بلپ کو اکثر لوگ بھینگ دیتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کے اس ایلیڈی بلپ پانچ روپے سے بھی کم خرچ آئے گا اگر آپ اس کو ریفیر کرنا چاہتے ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ کیا چیز جل جاتا ہے اس کا جو ڈریور ہے یعنی سرکڑ جو ہے وہ کافی ٹیم چل جاتا ہے لیکن اس کی جلنے کا مین وجہ ایلیڈی لائٹ ہوتا ہے اس میں اندر جو چھوٹے چھوٹے ایلیڈی لگی ہے اس میں ایک لائٹ جل جاتا ہے جس کے وجہ سے سارے لائٹیں بند ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سارے لائٹیں سیریز میں لگی ہوتی ہے تو اگر اس لائٹ کو ہم ڈارک کر لے تو بھی یہ چل جاتا ہے لیکن اسی ٹیم پر سے جل جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پھر فاور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس ایلیڈی کو چینج کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس ویڈیو کو ذرا غور سے دے کے آپ کو سمجھ میں آجائے گا کہ آپ کے پانچ روپے سے بھی کم حرچہ آئے گا اس کو آپ چینج کرنے میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم چینج کریں گے تو اس کے لیے ایلیڈی کہاں سے دے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک لائٹ جل جاتا ہے تو اس کا اپنے پینک نہ نہیں ہے اس کے آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے اور جیسے ہی دوسرا ایلیڈی جلے گا تو اس سے آپ ایک لائٹ ہتار کے اسی میں لگاؤ گے ہوتے ہیں اور ویڈیو کو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکیوست ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بھی لائیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے نئی ویڈیو کا نٹوکیشن مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ میرے پاس ایک خراب ایلیڈی ہے تو اس کو میں ساکٹ میں لگا کے ایک دب آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ آن نہیں ہو رہا یہ آن نہیں ہو رہا تو ابھی میں اس کو کھول لیتا ہوں اور اس میں جو ہے اندر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے کون سا لائٹ جلا ہوا ہے تو جو لائٹ جلا ہوا ہوگا اس کے اوپر کالا نشان آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا تو یہ والا لائٹ ہے جس کے اوپر یہ بلیک نشان ہے یہ جلا ہوا ہے تو اس کو ہم اس میں چینج کریں گے اور پھر اسی ایل ایڈی کو ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیا یہ کام کرتا ہے یا نہیں تو چلیئے سب سے پہلے میں اس کے اوپر راس لگا دیتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو چینج کروں گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کہی دھوکہ ہے تو اکثر لوگ جو ہے اس کو دھوکہ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے ریل نہیں ہے تو اس لیے میں اس کے اوپر نشان لگا دیتا ہوں اور اب جو ہے میں اس کو کول لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور پھر جو ہے میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے بھی ٹیسٹ کروں گا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ایک بات بتا دوں کہ اس سے پہلے یوٹیوب پر آپ کو کسی نے بھی اس طرح طریقہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس میں جو ہے ایک الیڈی لیٹ کیسے چینج کیا جاتا ہے تو اس میں بڑا پیدا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک الیڈی لیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے پینکنا نہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور جیسے ہی دوسرا کوئی الیڈی لیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اسی ایک خراب سے آپ ایک ایک لیٹ نکال کے دوسرے میں ایک ایک کر کے لگاتے رہے تو اس سے آپ کے دس پندرہ الیڈی لیٹ جو ہے ٹیک ہو جاتا ہے کیونکہ چودہ اس میں چودہ لیٹیں ہوتی ہیں ایک خراب ہو تو تقریباً تیرہ بلب جو ہے آپ اس سے ریپیر کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں اس سے پہلا بلب جو ہے لیپیر کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ اس پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں اس کو میں کھول لیتا ہوں پیچھے سے یہ پیچھے اس کے پن ہے اور اس کو میں کھول لیتا ہوں تو یہ اس سے میں نے سرکٹ کھول لیا ہے اور اب اس سے لائٹیں کیسے نکال لینے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک خراب چپ پڑا ہے اس سے میں الیڈی نکال کے اس میں لگاؤں گا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے گھور بات بتا دو جو اے الیڈی آپ اس سے اتار گئے اس کا مائنس اور پلس جو ہے وہ آپ نے سیدھا لگانا ہے اگر وہ آپ نے مائنس اور پلس اٹھا لگایا تو پھر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کو اتارنے کا سب سے آسان طریقہ ہمارے پاس کیا ہے استری اس کو ہم استری کے ذریعے نکالیں گے تو آپ دیکھتے رہیے کہ اس کو میں کس طرح جو ہے آرام سے نکالوں گا اور پہلے جو ہے آپ نے استری اچھی طرح سے پیکس کرنا ہے تو غاز یہاں پہ استری میں نے کچھ اس طرح سے سٹ کیا ہے اور اس کو میں نے آن بھی کر دیا ہے یہ لائٹ جو ہے شاید آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا ہو اور اس کو میں نے فل ٹیمپریچر پہ آن کیا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو ہے آپ نے دونوں جو ہے اس طرح رکھ لیں گے یہ والے جو پرانا ہے جس کو ہم نے لڈی لگانا ہے اس کے اوپر میں نے آلڈی کراس لگایا ہوا ہے تو اس سے ایک اتار کے اس میں لگاؤں گا تو آپ لوگ دیکھتے رہنا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے آسانی سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سبر کر لیتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے ہٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے اس کا یہ والا سائٹ جمع ہے اور اس کا یہاں پہ تھوڑا سا کمپیوزن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر میں نے پلس مینس سٹ کیا یہ مینس ہے اور یہ پلس ہے اور اسی طرح اس کا یہ پلس ہے اور یہ مینس ہے تو گائز کتنی آسانی سے جو ہے ہم نے اس سے لائٹ اوپر کر لیا ہے اور اس کو جو ہے ہم نیچے رکھ دیتے ہیں اور اب جو ہے یہ دوسرا تھوڑا سا گرم ہو تو اس سے بھی ہم ایک لائٹ اتار کے اسی کے اوپر لگائیں گے تو یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر بعد رکھا ہے تو ابھی یہ جو ہے گرم نہیں ہوا ہے سائی سے تو یہ بھی آسانی سے ہم نے اتار دیا تو اس کے اوپر میں اس کو اس طرح رکھ لیتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے ہی کتنی آسانی سے ہم نے اس میں ایلی ڈی لائٹ جو ہے چینج کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر میں توڑا سا پیسٹ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اور بھی جو ہے اچھی طرح سے بیٹھ جائے تو یہ میں نے اس کے اوپر پیسٹ لگا لیا اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس کے اوپر پیکس ہو گیا تو اب میں نے اس طرح کو بند کر لیا ہے اور اس کو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں تاکہ یہ تڑا سا ٹنڈہ ہو جائے تو گائز اسی طریقے سے آپ اپنے ایلی ڈی کا جو ہے ایک لائٹ چینج کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے ہیں اب جو ہے اس کا چک کرنا بھاگے ہیں تو ویڈیو کا سکپ مت کرنا کیونکہ اب اس کو چک کر کے آپ لوگوں کو تسلیبی کرواتا ہوں تو گائز آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ والا لائٹ جو ہے یہ میں نے اسے اتا رہے ہیں اور یہ میں نے اس میں نیا لگایا ہے تو اس کا کلر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے باقی اسے چینجیں تو چڑھئے اب اس کا ٹنکے لگا کے اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو گائز بہت اچھی طریقے سے جو ہے تیار ہو جکا ہے اور اب جو ہے میں اس کو کور میں جلدی جلدی سے بن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو اس کے تارے میں نے جو ہے یہاں پہ نکال لی اور اس کے اوپر یہ پینے دوبارہ لگا دیتا ہوں تو چلیے اب اس کے اوپر ٹیسٹنگ کے لیے ٹرائی کرتے ہیں کہ کیا ہمارا تجربہ کامیاب ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں اس کو لگا دیتا ہوں تو اپنے بجدی والی بورڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں سارے لائٹیں جو ہے برائٹ ہو رہے ہیں اس میں سارے لائٹیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اگر اس میں کوئی لائٹ نہیں چل رہا ہو تو وہ بند نظر آ رہا ہوگا تو سارے لائٹیں آنے ہیں اور اب جہے میں اس کے اوپر کور لگا کے بند کر لیتا ہوں تو گائز کتنی حفصورت روشنی دے رہا ہے اور یہ ویڈیو جہے میں نے حیال سے اسے پہلے کسی نے یوٹیوب پہ نہیں بتایا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو پلیز لائک کریں اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہر بندہ اسے پیدا اٹھا سکے تو گائز کیا بات ہے بہت ہی حفصورت روشنی دے رہا ہے تو گائز اس لیڈیو کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی کمینٹ کر کے ضرور بتانا اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو پلیز لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس انٹرسٹرٹ ویڈیو کے ساتھ ترتقیل اجازت دے جئے اللہ حافظ